سیاست نہیں میرا ایمان ہے کہ وہ قوم مسلمان قوم جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے نہیں اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتی وہ قوم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ جو اللہ سے دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ دعویٰ ہوتا ہے آزادی کا اور دوسرا کہ جب تک قوم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں چلتی ان کی سنت پر نہیں چلتی وہ ذینی طور پر آزاد نہیں ہوتی اس کا کرتار ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ سیرت نبی پر نہیں چلتی میرے نبی کی سنت پر نہیں چلتی اندرونی طور پر وہ قوم آزاد نہیں ہوتی تو یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستانیوں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا ہے کسی سوپر پاور کی غلامی نہیں کرنی کسی کے خوف سے ان کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی جو پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی کہ ہمارا حکمران خوف زیادہ ہو کے ہمیں اس نے امریکنوں کی جنگ میں شرکت کروا کے اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی جہتر پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی تو جو میں آزادی کی بات کرتا ہوں ہم فیصلے اپنے ملک کے لوگوں کی مفادات کے لیے کریں گے اپنی کام کو کسی اور ملک کے فورن پالیسی کے لیے قربان نہیں کریں گے یہ ہے آزادی اور دوسری چیز قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتے ہیں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کرتا سیاست چپکانے کے لیے یہاں آپ سب جانتے ہیں انہوں نے اسلام کو بیچنے کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں یہ جو میں آپ کو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں انشاءاللہ اسی طرح ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے گی